جو یوہ بینہ کچھ کیے ہی اپنے گھر بیٹھے ساری سخص و ویدائیں پانا چاہتے ہیں آج ان کے پاس بھی ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے اس طرح کے سارے یوہ چاہیں تو آج راجستان شفٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ راجستان میں ہونے والے ویدان سبا چناؤ کے لیے آج کانگریس پارٹی نے لوگوں کو سات گارنٹی دی ہیں اور ان گارنٹیز کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہی لگے گا کہ اگر آپ راجستان چلے گئے تو وہاں آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی اب آوشکتہ نہیں ہے وہاں ایک طریقے سے رام راج آ ہی گیا ہے اور وہاں گھر بیٹھے آپ کو پیسہ ملتا رہے گا کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ اگر راجستان میں پھر سے اس کی سرکار بنی تو وہ پرتیق پریوار کی مہلا مکھیا کو سالانہ دس ہزار روپے کا بھکتہ دے تو دیکھئے جو مہلا مکھیا ہے head of the family جہاں مہلا ہے جس پریوار میں مہلا کو دس ہزار روپے سالانہ ملے گا سرکاری کالیجوں میں داخلہ لینے والے ہر چھاتر کو مفت لیپ ٹاپ ملے گا اور ٹیبلٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ سرکار لوگوں کا پندرہ لاکھ روپے تک کا مفت بیما کرائے گی جو پراکرتک آپداؤں کے لیے ملے گا اور ایک کروڑ چار لاکھ پریواروں کو پانچ سو روپے میں لپی جی سیلنڈر دیا جائے گا اور اولڈ پینشن سکیم بھی لاغو ہو جائے گی اور سرکار پشو پالکوں سے دو روپے پرتی کلو کے حساب سے گائے کا گوبر بھی خریدے گی یعنی راجستان میں کانگریس کی سرکار اگر آئی تو مفت لیپٹوپ سے لے کر مہلاؤں کو دس ہزار روپے سالہ نہ بھتتا اور دوسری تمام سوویدھائیں گھر بیٹھے ہی آپ کو ملیں گی اور لوگوں کو وہاں زیادہ کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی تو آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے جو راجستان میں نہیں رہتے کہ کاش ہم بھی راجستان میں ہی رہتے سرکار نے جو ہے سنبھت ہے گائنٹی کارڈ وعدہ ہم نے کیا چناؤں ختم ہوتے سرکار ہماری بنے گی اور لوگوں ایک اور میلاؤں کو وہ موبائل فارم موبائل فارم بھی ملیں گے تین سال کے انٹرنیل سوائیں فری کے ساتھ میں یہ گائنٹی کارڈ کی پرکرہ جو ہم نے شروع کری ہے یہ بھی ایک پرکرہ دیکھ گورننس کا نیا موڈل ہے دیش کے اندر تو اشوک گیلوت نے جو بڑی بڑی گھوشنائے کی ہیں اشوک گیلوت راجستان کے مکہ منتری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اتنی گھوشنائے کر دیں اور اتنا لبھاونا مینیفیسٹو تیار کریں کانگریس پارٹی کا ایسے وعدے کر دیے جائیں کہ ان کی سرکار دوبارہ سے راجستان میں لوٹ آئے اب ہوگا یہ کہ راجستان میں اگر وہاں کے مکہ منتری اتنی بڑی بڑی یوجناؤں کا اعلان کر رہے ہیں تو باقی راجیوں کے لوگ بھی یہی امید کریں گے کہ اگر راجستان کے لوگوں کو یہ سب کچھ مل رہا ہے تو باقی راجیوں میں بھی ملنا چاہیے اب اس کے بعد دوسرے راجیوں کے مکہ منتریوں پر بھی یہ دباؤ پڑ جائے گا اور لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ اشوک گیلوت تو یہ یہ سب چیزیں دے رہے ہیں آپ کیا لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ایک نارمل روٹین جیسا بن جائے گا یعنی اس کے بعد اس طرح کے جو وعدیں ہیں یہ آپ کو ہر راجی میں چناؤ سے پہلے دیکھنے کو ملیں گے اس لئے ایسے تمام لوگ جو کی ایسے وعدوں کے آدھار پر ووٹ دیتے ہیں ان کے لئے تو اچھا ہی ہے